اتنا بے شرم اتنا گرا ہوا آدمی میں نے نہیں دیکھی ہوں جیتنا یہ ڈیڈی دلہ بے شرم آدمی ہے جو جو اس نے بکواس کی اس کے اوپر تو میں کروں گی کروں گی باتیں باقی مجھے ایک بات دیکھ کے بڑی حسی آئی کہ وہاں پہ کتے لڑ رہے تھے اور یہ بول رہا ہے کہ ایک سنیا کا بائی فرینڈ ہے اور ایک میرا دوست ہے مطلب کہ اس کے اوپر تو تالیا ہونا چاہیے صحیح بات ہے سنیا کو کتے بہت پسند ہے اور وہ بھی خجلی والے جیسا تو ہے شرم تیرے میں بلکل بھی نہیں ہے جو جو تنہے آگے بکواس کیا ہے نا تیرے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اتنا کون آدمی مطلب اس گندگی اس گندی چیچ کے پیچھے پاگل ہوتا ہے جتنا تو ہوا ہے یہ چمڑی دیکھ کے تجھے یہ مطلب تنہے اپنے ہوش ہواس کھو کے بیٹھ گیا ہے روج آتا ہے اتنی لمبی ویڈیو اس کے بعد میں پھر ریاکشن ویڈیو ایک آت دو منٹ کی ڈال کے اور اسی کا تھامنیل ٹائٹل کنٹرو ورسی والا لگا لگا کے لوگوں کو بولتا ہے کہ آؤ اور مجھے دیکھو کیونکہ گھوم رہے پھر رہے کیا کر رہے تم لوگ اس سے تو لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے اور تمہاری اوقات ہے تمہارے بلک کوئی نہیں دیکھتا تو تمہیں روج بھونکنا پڑتا ہے کہیں نہیں جگہ ملے گی نا تو باتروم میں ہی جا کے بھونک لیتا ہے اس کو پتہ ہے نا کہ میں بھونکوں گا نہیں تو مجھے کوئی نہیں دیکھیں گا ہے نا ٹکے کے ویوز آئیں گے اس کے لیے بھونکنا بہت ضروری ہے تو گرا ہوا انسان روج بھونک کے ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے اور کنٹروورسی والے ٹائٹل تھمنی لگاتا ہے اچھا اتنا ہی طرح میں دام ہے نا تو یہ بھونکنا بن کر اور نارمل سی ویلاغنگ کر کے ڈال آنٹ دین پھر دیکھیں گے تجھے کتنے ویوز آتے ہیں باقی ہاں سنیا کو کتے بہت پسند ہے وہ کتہ ہے نا تو ہی ہے اور بھی بہت سارے کتے اس نے پالی ہے بوائی فرینڈ بول رہا ہے بوائی فرینڈ واؤ تو یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی تھی نا کہ سنیا کو یہ ٹیکسی کی طرح چلا رہا ہے یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی اور آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار اور یقین آئیں گا کہ ہاں شبنم نے یہ بات کی تھی یہ سنیا کو ٹکے ٹکے میں بیچ کے پیسے کمار رہے اسی لئے یہ کتہ بوائی فرینڈ بول رہا ہے مطلب بوائی فرینڈ بھی بنا لی اس نے اس نے جو بولا ہے کہ کافی کمینٹ آ رہے تھے کہ دعا اور فادیا بیمار ہے تو بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں کوچھ ہوں اچھا مطلب کمینٹ تو پہلی بات بتا ہمیں کہ کہاں آ رہے تھے وہ کمینٹ بھی جرہ شو کیا کر کیونکہ ہر جگہ کے کمینٹ تو تُنہیں بند کر کے رکھا ہے تو یہ جو تُو بول رہا ہے کہ کمینٹ آ رہے تھے کمینٹ آ رہے تھے دیکھو آپ لوگ میں ہمیں سا بتاتی تھی نا جاڑوالی چوڑائل اور اس کا ایک فنڈا ہے اپنے دل کی بھڑات نکالنا رہتا ہے نا تو یہ لوگ اسی طرح سے بول دیتے ہیں کہ کمینٹ آ رہے تھے کمینٹ والو کو اور ویورس کو یہ لوگ گندہ کر کے اپنے دل کی بھڑات نکال لیتے ہیں اور سارا کے سارا الزام ڈال دیتے ہیں کمینٹ والو پہ تو وہ باتیں اب سچی ثابت ہو گئی میری کہ ان کے کمینٹ باکس بند ہے پھر بھی یہ بول رہا ہے مجھے کمینٹ آ رہے تھے یہ بات کے اوپر تو اب تالیا ہونی ہی چاہیے دوسری بات کے جو اسے تُو بول رہا ہے کہ بچے ہیں بیمار ہوتے رہتے ہیں تو جو چھمیاں بیمار ہوتی ہیں اور تُو بھاگ کے آ جاتا ہے بچوں کے لیے تُو بول رہا ہے بچے ہیں تو بیمار ہوتے رہتے ہیں اتنا تیرے دل پتھر بن گیا ہے اتنے کالے دل کا اتنا تیرے پہی اس نے ایسا کیا کروا دیئے جو تجھے بچوں کا جرہ بھی درد نہیں لگ رہے بچے تیرے بیمار سیمار کبھی فوڑیوں میں بھرے ہوئے تو کبھی کیا کبھی کیا رہتے ہیں اور تُو بول رہا ہے کہ بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی نہ ہوں اچھا تُو ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا وہ تُو باپ ہے نا وہ اکیلی اس کی جمعہ داری ہے کہ وہ ہی بچے سمالیں گی دیکھیں گے نا چھمیا جب انڈا پیدا کریں گی تو اس کے لیے بھی تُو یہی بولیں گا کہ نہیں اور یہ ساری باتوں کے لیے ساجد کے تو تُو بڑا پیچھے پڑھ رہتا تھا کہ اس کو پہلے بچے دیکھنا چیئے بچوں کا زیادہ حق ہے پیٹارہ کا زیادہ حق ہے اس کے پاس بچے ہیں یہ سارے تیرے ڈائلوگ کان چلے گئے اب تُو ڈاکٹر نہیں ہے اب بچے بیمار ہوتے رہتے کہاں تو تُو ساجد کو دھو رہا تھا کہ اس نے بچوں کو شاپنگ نہیں کر آیا بہت گلت کیا ہے ساجد نے اور یہاں تو تیرے بچے بیمار ہیں اور تُو بول رہا ہے بچے بیمار ہوتے رہتے تُو ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا ساجد ڈاکٹر تھا یا ساجد کے جانے سے ہی مارکٹ میں کپڑے وغیرہ ملتے ہاں ساجد کو پیٹارہ چھوڑتی نہیں ہے تو کیوں نہیں چھوڑتی ہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے یا وہ ہی بچے سمال رہے تو مطلب ہم کرے تو ڈسکو اور تم کرے تو مجرہ والا حساب ہے بھئی پہلے تو تُو ساجد کو بچے 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 کر کے دنیا بھر کا جلیل کرتا تھا تیرے اوپر بات آئی تو تُو نے یہ ڈائلوک مار دیا لانت ہے تیرے اوپر سچ میں بہت گھٹیا اور گرا ہوا آدمی ہے اور اس کی یہ گری ہوئی حرکت ہے جب ہم پہلے بتاتے تھے کاش وہ ٹیم پہ یقین کر کے اس کتے گلے میں اگر پٹہ ڈال دیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو ان کو بھائی 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 بنا کے رکھی تھی ان لوگوں کو بھی یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اور فاطمہ کو بھی نہیں دیکھنا پڑتا لیکن تب تو بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ آہ آہ کے ہیٹروں کو ہیٹر ہیٹر کر کے گالیاں دیتا تھا کیمرے پکڑے جاتے تھے اس کے اس کو لائیو میں بلا بلا کے اپریشیٹ کیا جاتا تھا اس کی لائیو میں جا جا کے بیٹھا جاتا تھا بھائیے بھائیے اب پتہ چل گیا بھائیے اسی ویڈیو میں خوش ہو رہا ہے وہ اس کی بہین کے لیے کہ تُو جلیل ہو رہی ہے دیکھ لو اللہ کی لاٹی بے آواز ہے مجھے بڑا مجھا آ رہا ہے تُو جلیل ہو رہی ہے اور کرو سپورٹ ایسے گھٹیا آدمی کو دیکھ لو کیسے ہس رہا ہے تمہارے اوپر شرم کرو شرم اور یہ جو بولتے ہیں نا بینج بویا ببول کے تو فل کہاں سے پاؤگے وہ ہی حساب ہے یہ اس کو نا تم لوگوں نے ہی تھر پہ چڑھائے تھے دیکھ لو آج کہتے ہیں تم لوگوں کی درگت کر رہا ہے بے شرم کہیں کی باقی میرے حساب سے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوئیں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں جو آج کل بڑا جلیل ہو رہی ہے ان کی سپورٹر ہے نا تو ہاں اسی کی بات ہو رہی ہے باقی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سارے سپورٹر بھگا دی مطلب دوسری یہ گندی عورت نکلی نا یہ تو سمجھ گئے ہوئیں گے آپ لوگ میرے کو نہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کا نام لیا جائے سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے اچھا اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ پیٹارہ کو دیکھو کہ ایک دن کے لیے ہزبینڈ کو نہیں چھوڑتی ہے ہزبینڈ نے اور سوتن نے بڑا دکھی کیے اس کو پھر بھی وہ سمپتی لیتی ہے دکھی ہونے کا اور اس کو دیکھو کہ یہ بے شرم کی طرح بول رہا ہے کہ بچے بیمار بھی ہے تو میں کیسے بات کروں میں کیسے مطلب کال کروں اس نے مجھے ہر جگہ سے بلوک کیا ہوا ہے میں جب بابر کو کال کرتا ہوں تو کبھی وہ باہر ہوتا ہے تو کبھی کہاں ہوتا ہے تو میں بچوں کو کال کیسے کروں میں بھی باپ ہوں مجھے بھی فکر ہے لیکن میں بات کروں تو کہاں کروں ارے بے شرم دلے تجھے کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ تجھے کال کر اور بات کر تجھے نا یہ چھمیاں کو تھوڑا تھی نا چھوڑ کے اپنے بچوں پہ بھی دھیان دینا چیئے جیسے تو تجھے گونچوہ کو بولتا تھا نا کہ اپنے بچوں کے پاس میں رہنا چیئے ان کو دیکھنا چیئے ان کے ساتھ میں تجھے یہ کرنا چیئے تو اسی طرح سے تجھے بھی نا اپنے بچوں کو دیکھنا چیئے تو بولتا تھا نا تو ایسے ہیں نا تیرے لیے بھی وہ ساری چیزیں لاغو ہوتی ہیں دلے تو تو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا گونچو گئے ٹیم پہ اب تجھے کال پہ بات کرنی ہے اس نے بلوگ کر دی ہے تجھے واہ تیرا تو مطلب سیسٹم ہی چینج ہو گیا رول قائدے ہی چینج ہو گئے خود کے لیے بے شرم کئی کا اور باتیں ایسی کیا ہے نا یار کہ انسان کو نہ چھا کے بھی نا گھسا آئے میرے سینے میں دیل ہے میں باپ ہوں میں جانور نہیں ہوں میں انسان ہوں پر میں کیا کروں میری بات کوئی نہیں کرواتا ارے دلے جا اپنے بچوں کے پاس میں فرض نہیں بھاپنا بڑی بڑی جو تُو نے باتیں کیا تھا کہ میں تو دونوں کو ایکول رکھوں گا دونوں کا فرض نہیں بھاؤں گا اور یہاں پہ بیٹھ کے تو بول رہا ہے کوئی فون پہ بات ہی نہیں کراتا ہے گونچو کے ٹیم پہ الگ رول تیرے ٹیم پہ الگ رول اور تُو کیا بول رہا ہے کہ میں جانور نہیں ہوں تُو جانور سے بھی بتر ہے جانور تو بہت اچھے ہوتے تُو جانور سے بھی زیادہ بتر ہے اور نہیں ہے سچ میں نہیں ہے تیرے سینے میں دیل اگر تیرے سینے میں دیل ہوتا تو ان بچوں کے لئے تُو یہ نہیں بولتا کہ بچے تو سبھی کے بیمار ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں یہ سارے ڈائلوگ جو تُو نے مارا ہے تُو کبھی نہیں مارتا اور جو تُو بول رہا ہے میں باپ ہوں میں باپ ہوں باپ بھی نہیں ہے تو باپ بھی دل نہیں ہے تیرے تینے میں جو ایک گھٹیا آدمی ہے جو عورتوں کو سیر پر سریف یوز کرتا ہے سچ میں یار سچ میں یہ بہت زیادہ گیرا ہوا اور گھٹیا آدمی ہے نہ تو اس کے سینے میں دیل ہے نہ اس کو شرم ہے اور اتنا بے شرم اور گھٹیا آدمی ہے یہ کہ خود کی گلتی کے اوپر بھی یہ سیمپتی لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری کو بلوک کر دی ہے میری بات نہیں کرواتی ہے تو میں کیا کروں تو میں یہ کروں وہ کروں ارے تجھے تو اپنا موں کالا کر کے چلو بھر پانی میں ڈپ کے مر جانا چھئے تھا لیکن نہیں بھائی نہیں تو اتنا بے شرم ہے روز تو کیوچ نہ کچھ کنٹروورسی تھمنے لگا کے موں اٹھا کے آ جاتا ہے ایک نمبر کا بے شرم آدمی ہے اور دھلے جو تو بھول رہا تھا کہ پوری دنیا نے شادی کی ہے دوسری شادی کی ہے شریف میں نے نہیں کیا ہوں جو میجھے اتنا بورا بولا جا رہا ہے اور میں نے شادی کیا ہوں کوئی گناہ نہیں کیا ہوں تو شادی تو گھنچو نے بھی کیا تھا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے بھی اچھے سے پتا ہی ہے کہ وہ فیک ہے نا پہلے شادی کروائی گئی پھر وہ شادی کو تڑھوایا گیا اس کا کانٹینٹ آج تک کہ بنایا جا رہا ہے تو وہ شادی تو شادی تھی نا تم لوگوں کے لیے تو پھر وہاں پہ تنے یہ ڈائلوگ کیوں نہیں بولا کہ ساری دنیا شادی کرتی ہے گھنچو نے کر لیا تو کونسی بڑی بات ہے وہاں پہ بھی بولنا چیئے تھا نا کہ اس نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس نے شادی کیا ہے دو سال سے لے کے آج دن تلق کے بھی پورا کھاندان سیمپتی دلواتا ہے پٹارا کو اس شادی کے لیے تو ساجید نے کیا تو گناہ تھا تو شادی ہے کوئی گناہ نہیں ہے واہ بھئی واہ اور بے سرم بے حیاء آدمی جو تنے بولا ہے نا ساری دنیا کے آدمی دوسری شادی کرتے ہیں تو کوئی نہیں کرتا بھئی تم لوگوں کی ٹبر برادری کے علاوہ کوئی نہیں کرتا یہ پوری دنیا کو مت انکلوٹ کرو تمہارے کھاندان کو کرو ٹھیک ہے تمہارے دوست برادر کو کرو بس یہ گندگی نا تم لوگوں کے اندر ہی چلتی ہے پوری دنیا میں نہیں چلتی ہے جو پوری دنیا پوری دنیا کر کے تم لوگ بات کرتے ہو بے شرمو گھٹیا لوگو باقی ہاں جو جلیل ہو رہی ہے جس کے اوپر سے یہ خوش ہو رہا تھا اور بول رہا تھا کہ اوپر والا سبر والوں کے ساتھ ہے اور اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے تو تو بھی ریڈی رہنا کیونکہ جتنی چھوٹ اوپر والے نے تجھے اور پٹارا تمہارے خاندان والوں کو دیکھے رکھی ہے نا تو یاد رکھنا کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے تم لوگوں کو پڑھیں گی تو سوچو تمہارے کیا حال ہوئیں گے ویسے تو تو کم جلیل نہیں ہو رہے تیرا تو کمنڈ باکس بھی آف ہے کیوں کیونکہ پتہ ہے تجھے کہ جوتے اور چپلے پڑھیں گی کمنڈ باکس کھولوں گا تو دیکھ اپنے گریبان میں جھانک تیری چھمیا کو دیکھ تیری سالی کو دیکھ سب کے کمنڈ باکس آف ہے کیوں کیونکہ لوگ ہیں نا ان کو جوتوں سے نوازتے سمجھ میں آیا اور خدا کی لاتھی بے آواز ہے یہ بات تجھے نہیں مطلب اپنے اوپر رکھنے کا من نہیں کرتا تجھے جو تُو بچوں کے ساتھ میں کیا ہے دو دو عورتوں کا جو تُنہیں دل دکھایا ہے گھر خراب کیا ہے ان کا عائشہ کا فاطمہ کا اب تُو اس کا کر رہا ہے تو تجھے کیا لگتا ہے کہ خدا کی لاتھی بے آواز صرف دوسروں کی لیے تیرے لیے نہیں ہے اگر ان لوگ صبر کرے تھے تو کیا تجھے نہیں پڑھیں گی جیسے فاطمہ کو پڑھی ہے نا عائشہ کے ساتھ میں اس نے جو کی تھی ویسے تجھے بھی پڑھیں گی تو ٹینشن مت لے تیرے حال ہے نا دنیا دیکھیں گی گھٹیا کی سمکہ آدمی بکی دیکھو کہ کتنا یہ مطلب بولتے نا وہ چمڑی کا دیوانہ تھر کی آدمی کتنا بڑا ہے فاطمہ کو بول رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہ چپ کروایا نہ تمہاری بہن کو چپ کروایا کبھی لیکن اگر غلط بات بولو گے نا تو پھر میں جواب دوں گا میں چھوڑوں گا نہیں تو دیکھ لے فاطمہ اسی لیے میں تجھے آویر کرتی تھی کہ اس کے گلے میں پٹا ڈال تو تُو بڑھا اس کو لاد کرتی تھی نا میرا ہزبین مجھے بہت پیار کرتا ہے دیکھ لے اب تجھے دھمکیاں دے رہا ہے تجھے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے تیری پول پٹیاں کھول رہا ہے تجھے ایکسپوس کر رہا ہے کہ تُو اس کو بلوک رکھتی ہے تیرے کو جواب دیں گا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا تیرے ساتھ یہ تیرا خود کا ہی کیا ہوا ہے اور یہ چھمیاں جو اتنا خوش ہو رہی ہے نا تُو بھی زیادہ خوش مت ہو جب وہ آئیشہ کا نہیں ہوا فاطمہ کا نہیں ہوا پورے خاندان کا نہیں ہوا تو وہ تیرا بھی نہیں ہوں گا ٹینشن مطلعے تُو تیرا حال ہے نا دنیا دیکھیں گی گھٹیاں عورت اور بے شرم دلے تُو بس یہی کر کہ سب کو ہے نا چھمیاں کے لیے جواب دیتے بیٹھ یہ چھمیاں بھی میں تو بولتی ہوں نا کہ یہی بنے نشانہ تجھے اللہ کسی لاتھی جو پڑے مالی ہے نا اس کے لیے نا اللہ اسی کو جھریہ بنا دے تو مجھے ہی آ جائیں گے ویسے گھونچو نے کبھی کوسر کے لیے آکے کسی سے نہیں لڑا نہیں گھونچو کبھی بھی کوسر کے لیے آکے کسی کو جواب نہیں دیتا ہاں پٹارہ کے لیے جرور دیتا یہ کیسی شادی ہے بھئی یہ کیسی دوسری شادی ہے یہاں تو ڈیڈی اپنی چھمیا کے لیے لڑ رہا ہے پہلی بیوی سے لیکن گھونچو کو دیکھو پہلی بیوی کے لیے لڑ رہا ہے سارے جمانے سے پھر بھی پٹارہ ہی دکھی ہے واہ بھئی واہ اچھا ہر چیز میں ایک تو دھمکی دے دیتا ہے پھر بولتا ہے کہ میں کچھ بھی بولوں گا نا تو دھمکی لگیں گی بولیں گے دھمکی دے کیا آ گیا ہے اچھی بات بھی کریں گے تو ان کو دھمکی لگتی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے دنیا بھر کی اس کی باتیں ارے بھئی تو دھمکی دے رہا ہے تو دھمکی ہی لگیں گی نا نورمل بات کے لیے تو بندہ نہیں بولیں گا نا کہ دھمکی دے رہا ہے ابھی تُو نے دھمکی دیا کہ کچھ بھی بولیں گے تو پھر میں تو آؤں گا جواب دوں گا یہ دھمکی نہیں ہے تو کیا ہے بڑا بے شرم آدمی ہے یار یہ چیڑ بھی میری پڑ بھی میری بے شرم کئی کا گرا ہوا آدمی بھاکی اس نے جو بولا ہے کہ چھمیاں اور یہ کراچی جائیں گے وہاں پہ گھر دیکھیں گے پھر وہاں پہ رہیں گے پھر میں بچوں کے ساتھ دن میں ویڈیو بناوں گا چھمیاں کے ساتھ رات میں گلچرے اڑاؤں گا تو بھئی دن میں کیوں ویڈیو بنائیں گا جائر سی بات ہے تجھے اپنی ویڈیو بنانا ہے اس کے لیے تو بچوں کو یوز کریں گا ویڈیو بنانے کے لیے اب چھمیاں اور تو اکلے اکلے کیا ہی ویڈیو بنا لیں گے روج روج کیا ہی گھوم لیں گے اور رات کو تو تیرے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ میں رہنا پسند کریں گا ہی نہیں جائر سی بات ہے چھمیاں کے ساتھ میں ہی مجھا آئیں گا رات کو تجھے تو یہ سارے تیرے ڈرامے دوسری بات کہ تیرے گھر وہاں جا کے لیں گا تو یہ چھمیاں کو کہاں رکھیں گا جو تُو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے مطلب فاطمہ کے ساتھ رکھیں گا یا جو نینہ کا یہ بات آئی تھی کہ نینہ کے گھر میں رہنے علیہ وہاں رکھیں گا کہاں رکھیں گا جو تُو اس کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے پٹارہ نے تو کبھی کسر کو برداشت نہیں کیے اس کو کون برداشت کرنے والا ہے ہم بھی دیکھیں گے وہاں تجھے شرم آنے چیئے بے شرم کہیں گا چھمیاں کے ساتھ میں رات گھ جا رہے گا اور بچوں کے ساتھ میں دین واں 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 اور بول کیا رہا ہے بچوں کے لیے جا رہا ہوں بچوں کے لیے نہیں وائٹی کی پیمنٹ آنے والی ہے اس کے لیے تو کراچی جا رہا ہے نہ کہ بچوں کے لیے جا رہا ہے دیکھنا آپ لوگ یہ چھمیاں کو ساتھ میں لے جا رہا ہے تو یہ بار دو دن زیادہ رکھ لیں گا وہاں اس کو لے جانے کے بعد میں تو پھر کانٹینٹ ہی کانٹینٹ ہے بھئی پھر یہ دیکھتے واپس آتا ہے یا فڈا فڈ گھر ور لے کے چھمیاں کو وہی پہ فٹ کر دیتا ہے دیکھیں گے کیا کرتا ہے یہ بھئیتے فاطمہ کو بھی افیوز اچھے آئیں گے اس کو بھی اچھے آئیں گے اور چھمیاں کو تو آئیں گے آئیں گے بھئی چلو بھئی ڈراما شروع ہو گیا پیٹارا والا کانٹینٹ چلانا چلو کیا اس نے بھی خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ فیس ملتے